ہمیں آکے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ازاداری کے حقیقت تک پہنچ بھی پائیں ہیں یا نہیں کیا واقع ہے ہمارا فرش ازا وہ فرش ازا ہے جس کے اوپر ہم سکون سے آکے دعوے کے ساتھ آکے کہہ کریں کیسے کہ یہ وہ فرش ہے جس کے اوپر ہمارا امام تشریف لاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ فرش ازا کے اوپر وقت کا امام آئے اور اس فرش ازا پہ آنے والا جوان بغیر صدھے چلا جائے یہ کیسے ممکن ہے امام اصلی وارث ہے اس وقت ازاداری کے اگر ہم ابھی پرسہ دینا چاہیں تو کسے پرسہ دیں گے زندہ امام کو ہی تو پرسہ دیں گے مولا آپ کو عزت کا پرسہ اگر ہمیں امام کو پرسہ دینا چاہ رہے تو ہمیں پہلے امام کو بلانا پڑے گا یا جانا پڑے گا پتہ نہیں امام کہا ہے بلانا بہتر اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بلائیں گے تو ہماری نحیف آواز پر امام لبائک کہہ کے آئیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں شرائط کو مہیا کرنا پڑے گا ہمیں ریاکاری کو ازاداری سے نکالنا پڑے گا دکھاوا نہیں ہمیں اسراف کو ازاداری سے نکالنا پڑے گا ہمیں حرام کو ازاداری سے نکالنا پڑے گا ہمیں جذبات کو ازاداری سے نکالنا پڑے گا ہمیں خواہشات نفس کو ازاداری سے نکالنا پڑے گا ہمیں نماز کو ازاداری سے نہیں ٹکرانا پڑے گا ہمیں عبادتوں کو عزاداری سے نہیں ٹکرانا پڑے گا جب اس طرح سے ہماری عزاداری ہوگی اور اس طرح سے ہمارا فرشیازہ بچھے گا تو آنے والا آئے گا بے شک آئے گا کمپوٹیشن ہی جہاں نہیں آئیں گے عزاداری کمپوٹیشن ہی جہاں نہیں ہے عزاداری سرات مستقیم ہے سرات مستقیم پر لڑائی نہیں ہوتی ہے سرات مستقیم پر پوری کائنات چلتی ہے ایک آدمی دوسرے سے نہیں ٹکراتا ہے یعنی جہاں ہو رہا ہے وہ سرات مستقیم سے پھر ہٹ گیا ہے ہٹ گیا ہے سوفیزن بلڑ روشن